ہیں وہ اپنی اپنی پشت بنائی کرتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لئے کام نہیں کرتے تو جب جو انویسٹیگیشن کسی کو کھولتی ہے اور کسی کو میرے اور آپ کے سامنے ایکسپوس کرتی ہے وہ انویسٹیگیشن رک جاتی ہے کبھی اسے سیویلینز روک دیتے ہیں اور کبھی اسے فوج روک دیتی ہے یہ وہ کڑواس اچھ ہے جس کو میں اور آپ پیس نہیں کر پاتے ہیں ہم کرتے ہیں کہ اتنی آسانی سے ہم آئیسولیٹ نہیں ہوں گے ہم کیا آلریڈی آئیسولیٹ نہیں ہو گئے آپ کو تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں ایران کے ساتھ برے نہیں ہیں تو اچھے نہیں ہیں بھارت ویسی ہمارا دشمن ہے تو آئیسولیشن اس سے زیادہ آئیسولیشن کیا ہوگی جس طرح پہلے آپ نے اپنی گفتور میں کہا کہ انسینتس ممالک میں سعودی عرب بھی ہے ان ممالک میں دیگر ممالک ترکی بھی ہے کوئی پاکستان کی سپورٹ کرنے کو اگر تیار نہیں ہے تو اس سے تو نہیں ہے جس سے ہم چشم پوشی کر رہے ہیں جس پر ہم بات نہیں کرتے اور کوئی تو وجہ ہے کہ پوری کی پوری عالمی دنیا جو ہے پاکستان کے نیرٹیف کو اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی اس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ماننے کو تیار نہیں ہے بہت کچھ ایسا ہے مثال کے طور پاکستان comes across پاکستان comes across as a criminal enterprise یہاں جو ہمارے اہل اختدار ہیں وہ اپنی اپنی پشت بنائی کرتے ہیں پاکستان کی investigation کسی کو کھولتی ہے اور کسی کے کو میرے اور آپ کے سامنے expose کرتی ہے وہ investigation رک جاتی ہے کبھی اسے civilians روک دیتے ہیں اور کبھی اسے فوج روک دیتی ہے یہ وہ کڑواس اچھ ہے جس کو میں اور آپ پیس نہیں کر پاتے پھر ہم نے بہت امدہ national action plan پڑایا جو آج بھی plan کی حد تک ہی ہے implementation تو نہیں ہو پائی آپ مشکل فیصلے نہیں کر سکے آپ جن مشکل فیصلوں کی وجہ سے ہیں آج ہم سب اغوان ریفیجیز کو رو رہے ہیں اغوان ریفیجیز ایران میں بھی گئے تھے اور ان کو وہاں کس طرح handle کیا گیا تھا اور ہم نے ان کو کس طرح handle کیا کہ آج وہ اللہ ماف کرے ہمارے لئے ناسور بن گئے اور جس ملک کے ہم ہم اتنے 23 لوگوں کو رکھ رہے ہیں آپ کبھی اس ملک میں جائیے میں کابل پچھلے دنوں گئی ہوں فریکنٹلی ہماری شکل نہیں دیکھنے چاہتے وہ وہاں پہ وہ ہمیں چیک پوسٹ پر انڈین ڈیپلومیٹس کہکے انٹریڈیوز کرتے تاکہ گارڈ ہماری بیزت ہی نہ کریں